کیونکہ جمہور سرین اگر قوم اشارہ سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پہ بانحل کے مقام پر ایک کا سڑک حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی ہے جبکہ دو دیگر اس حادثے میں زخمی ہوئی ہے وہیں بتایا جارہا ہے کہ تینوں کا جو تعلق ہے وہ جلوی کشمیر زلہ کلگام سے ہے جو آج اس حادثے میں ایک کی تو ڈیتھ ہوئی ہے وہیں جو دیگر دو لوگ ہیں وہ اس حادثے میں زخمی ہوئی ہے آپ کو بتا دی کہ یہ گاڑی جمہور سے کشمیر جا رہی تھی اور بانحل کے مقام پر شالگڑی کے مقام پر یہ گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر کھائی مہین جا گیا جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی جبکہ دو لوگ جو ہے دو افراد جو ہے ان کو زخمی حالت میں ہستال منتقل کر دیا گیا ہے ان کی شناکت بھی ہوئی ہے زبیر احمد صوفی دامال ہانگی پورا کی رہنے والے ہیں ان کو زخمی حالت میں جیم سے انتناک انتقل کیا گیا ہے وہیں پرویز احمد یہ بھی زخمی ہے انہیں ہستال منتقل کیا گیا ہے تاہم نواز احمد مولدی محمد امین باٹ لیسو کلگام کی رہنے والے ہیں ان کی اس حادثے میں موت واقع ہو چکی ہے سیدھا بانحال چلیں گے گلستان نیوز نمائندہ عارف وحید ہمارے ساتھ ہے عارف اپ ڈیٹ کیجئے گا کس طرح یہ حادثہ پیش آیا بلکل حضور میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ شام دیر گئے جمہو سرگر قومی شہرہ پہ کلگام سے جمہو کی اور جانے والا ایک ڈمپر جو ہے رول ڈاؤن ہو گیا شالگڑی کے مقام پہ اور جس کے نتیجے میں زبیر آمد صوفی سنپ مشتاق آمد صوفی آرو دمال ہانجی پورا یہ جو ہے تقریباً پچیس سال جن کی عمر ہے یہ بری طرح سے زخمی ہو گئے اس کے بعد جی ایم سی آنند راگن کو منتقل کیا گیا دوسرا پرویز آمد صنپ بشیر آمد صوفی یہ بھی زخمی ہو گئے جن کی عمر اٹھائیس سال ہے لیکن اس حادثے میں لیسو کلگام کے نواز آمد ولد محمد امین بٹ جہاں باک ہو گئے جو کہ ڈرائیور تھے تینتی سال ان کی عمر ہے کہنے کہنے پہ ابھی ہاسپٹل کے اندر جو ہے ان کے لوائیکین جہاں پر پہنچ چکے ہیں کلگام سے اور میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جہاں پہ یہ ڈمپر سکڑ ہو گیا ہے رول ڈاؤن ہو گیا وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کریس بیرن نہیں ہے کئی پہ پیرا فٹس نہیں ہے اور اگر شاید وہ اس چیز کا احتمام وہاں پہ ہوتا تو شاید جانے جو ہے بچا ہی جا سکتی تھی ہے ڈرائیور کی جان بھی بچ سکتی تھی لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اوپر سے شوٹنگ سٹون کا بارشو میں شلکلا رہتا ہے اور نیچے روڈ تھوڑا سا سلپری ہے چونکہ پچھلی دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی دو دنوں میں جو مستدار بارشے رہی اس کے چلتے آج ہائیوے بھی بند تھا ٹریفک کا فلو تھا اور اس میں ایک یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ڈرائیور پھر اپنے مقام پر پہنچنے کی کوشش میں رہتے ہیں ٹریفک جام جب ختم ہو جاتا تو اس طرح کے معاملہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اسکیو آپریشن کے حوالے سے ضرور اگر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسے چو بانی حال آشد بخاری کی سربراہی میں ایک بڑی ایفورٹ لگائی گئی چونکہ نالہ بشری میں جہاں پر یہ رول ڈاؤن ہو گیا تھا ڈمپر سڑک سے نیچے نالہ بشری میں پانی میں گرا تھا اور پانی کو کراس کرنا کسی بھی انجیو یا کسی کے لیے مشکل تھا تو ایسے چو بانی حال آشد بخاری کی سربراہی میں ایک بڑی مشینری کا استعمال کیا گیا تاکہ باڈی کو فلو ہونے سے بچائے جا سکے اور جو دو لوگ ہیں ان کو بھی یہاں پر بڑی محنت اور مشکل کے ساتھ انجیو اور پولیس نے مل کے قیمتی دو جانے بچائی لیکن کہیں نہیں کہیں پر اس حادثے پر لوگوں کو بڑا افسوس ہو گیا اور جمع سرگر قومی شہرہ پر جہاں پر ڈینجر زوند ہے جیسے شالگڑی ہے کشتواری پتر ہے ڈگڈول ہے یہ ایسے مقامات ہیں منکی موڑ ہے جہاں پر کریش بیررز جو ہے پراپر طریقے سے لگانے کی ضرورت ہے اور ابھی بھی اگر جس طرح سے اگر جو میں نے ذکر کیا کہ اس ایرہ میں ابھی کریش بیررز یا کوئی ایسا احتمام نہیں ہے اگر شاید ایک مضبوطی اس طرز میں ہوتی تو شاید ڈرائیور کی جان بچ سکتی تھی لیکن ہائیوے پہ ابھی سورجحال ایسی ہے کہ اس میں مزید اور کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نالے بیشری کی بلکل ساتھ ساتھ میں کچھ ایسی پروٹیکشن لگائی جائے جس سے کی قیمتی جانے جو ہے آج گر ان کو بچائے جاسے کی چلیے بہت شکریہ تفسیات فرام کر رہے ہیں آریف ہمارے ساتھ بانحال سے جو اس حادثے کے حوالے سے ہمیں تفسیات فرام کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ دردناک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی جبکہ دو لوگ اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں اور تینوں کا تعلق جنبی زلہ کلگام سے بتایا جا رہا ہے فیلال دو زخمیوں کو ہستال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پہ ان کا علاج جاری ہے